موسم بدلنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر رازدھانی لکھنوں سمیت پورے پرتیش میں سوائن فلو اور ڈینگو نے دستک دینا شروع کر دیا ہر روز ان کے مریضوں کی سنکھیاں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے سواز بباگ کی طرف سے سبھی اسپطالوں کو نردیش چاری کر دی گئے ہیں اپنے یہاں ڈینگو اور سوائن فلو کے آنے والے مریضوں کے لیے وارڈ آرکشت کیے جائیں وہیں خود سواز بباگ کی ٹیم گھر گر جا کر پانی بھرنے والے جگہوں کو چیک کر رہی ہے اور نوٹیس دی رہی ہے لیکن سرکاری اسپطال میں ڈینگو کے نرسری پل رہی ہے لکھنوں کے بلڑاپور اسپطال میں سوائن فلو وارڈ میں لگے کولر میں پانی کافی جمع ہے اور جس وجہ سے اس میں ڈینگو کا لاروہ پان پڑا ہے بلڑاپور اسپطال کا نیرکشنڈ کیا ہمارے سمدھا تھا پریم پا تھک مدلنے کے ساتھ ہی پردیس کے اندر ایک بار پھر سوائن فلو اور ڈینگو نے دستک دے دی ہے لیکن خود اسپطال جہاں پر مریضوں کو بھرتی کے جاتا ہے وہیں پر ڈینگو کی نرسرییاں جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں ہم جس میں بلڑاپور ہسپٹل میں ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں اگر تو جس طریقے سے دعوے وادے کیا جاتے ہیں سو سباک کتب سے لیکن وہ دعوے وادے حقیقت میں کہیں جو ہیں وہ نجر نہیں آتے ہیں یہ بلڑاپور ہسپٹل ہے اور ٹھیک یہ بلڑاپور ہسپٹل میں سوائن فلو کا جو واد ہے وہ ریزرگ کیا گیا ہے اس میں ایک کولر لگا ہوا ہے لیکن خود اس کولر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو دینگو کے جو لاروہ ہے وہ اس کے اندر آپ کو پنپتا ہوا دکھائی دے گا کئی دن سے جو پانی ہے وہ پڑا ہوا دکھائی دے گا سو سباک کی ٹیم جگہ جگہ جا رہی ہے نرزیز دیے جا رہے ہیں نوٹس دیے جا رہے ہیں کہ کہیں بھی کولر میں جو ہے بارس کا بانی جو ہے وہ جمانہ ہونے دیا جائے لیکن آپ دیکھئے اور یہی نہیں چونکہ یہ ہسپٹل ہے اندر مریش بھردی ہوتی ہیں آس پاس ان کے تیماردار جو ہیں وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں جب دینگو کا مچھر پنپے گا تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یا جو دینگو کی کیسز ہیں وہ بڑھیں گے لوگ آس پاس میں آپ دیکھئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہسپٹل کے اندر تیماردار ہیں وہ یہاں پر اپنے مریش کیوں جو ہے ٹھیک کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے ساس میں رکھے ہوئے ہیں لیکن جب اس طریقے کی تصویریں دیکھتی ہیں تو جو دعوے اور وادی کے جاتے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے وہ خود با خود بیان ہو جاتی ہے کامرہ پسند ساری کے ساتھ پری امپا تھک نیشنل وائز موسیقی